ایمن یہاں آفیس آئی اتنا کچھ ہو گیا ہے میں فرین کا سامنا کیسے کروں گا؟ فرین بی بی تو بالکل میرے بچوں کی طرح سے ہے بلکہ میں نمخوار ہوں آپ کی پوری فیملی کا فرین بی بی میرے سامنے اتنی بڑی ہوئی ہے اس وقت میں وہاں پر موجود نہیں تھا مگر ماف کیجئے گا میں اس بچی کی اتنی انسٹ برداشت نہیں کر سکا اور اسی لیے میں آپ سے آپ کی میسیس کی شکایت تغابت آپ نے ٹھیک ہے میری ساری میٹنگز کینسل کرتے ہیں میں گھر چاہ رہا ہوں آفیس چاہ کر وہ سنائی اس کو کہ بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی امی ٹھٹ آئی تو دیکھو ذرا اس کی گھر سے نکالا تو آفیس پہنچ گئی توبہ ہے بھائی ہاں تو آل دیکھ رہی ہیں آپ بھائی حارون اس طرح کسی اور پر پیسے خرچ کرے مجھ سے تو بلکل برداشت نہیں ہوتا یہاں رہتی تھی تو ایسے تھاٹ بارٹ تھے جیسے اپنے باپ کی جائداد سے خرچ کر رہی ہیں شرم بھی نہیں آتی نا ایسے لوگوں کو اوپر سے ہاں اچھا ہمی میں آپ سے بات کرتی ہوں ابھی دوبارہ اللہ حافظ حارون ہیسی آپ ہارون 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 کیا بھائیہ میرا ہاتھ چھوڑے ہارون کیا باتتے ہیں چھوڑے ہارون کیا باتتے ہیں چھوڑے یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں ابھی بکواس پند کرو میں سب سن چکا ہوں مزید تمہارے ہاتھوں بے وکوف نہیں بن سکتا ہارون کیا ہے یہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا مجھے سب دیکھتا ہے سب جانتی ہوں میں اس کو بھی آپ نے اپنے اوفیس میں رکھ لیا نا وہ بھی میں جانتی ہوں کیوں رکھا ہے تاکہ آپ جب اوفیس میں بھی جائیں تو آپ اس کے ساتھ ہارون آپ نے مجھے دھپڑ مار ہے مجھے اس لڑکی کے خاتے آپ دھول گئیں میں کون ہوں آپ کے ستھی ہو گئے اس گھر میں میری آج کا پتلا لوں گی میں ایک ایک سے پتلا لوں گی یاد رکھنا ایمد